مجاہد کامران نیپ کی جانب سے مجاہد کامران کے الزامات من گھڑت کہانی قرار ترجمان نیپ کہتے ہیں نیپ کے کسی واش روم میں کوئی کیمرہ نہیں نگا سابق وائل چانسلر کا فواد حسن طواس سے متعلق بیان بھی بھی بنیاد ہے آمدن سے زائد اساسے کیسے منے شریف خاندان کے گیت نیپ کا شکنچہ سکت حمزہ شہباس اور سلمان شہباس کا نام ای سیل میں ڈالنے کی سفارش نیپ میں وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا حسب اختلاف حمزہ شہباس حفاظتی زمانت پر سلمان شہباس لندن میں موجود اساسا جاک کی زبطی کا معاملہ اسحاق جاک کے اکاؤنٹ سے چودہ کروڑ نو لاکھ روپے بنجاد حکومت کو منتقر زلہ انتظامیہ نے فائننس دپارٹمنٹ کو مراستہ چاری کر دیا سپریم کورٹ ریجسٹری میں آج پھر بڑی عدالت لگے کی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں بینچ جالی بینک اکاؤنٹس میگا کرپشن کیس پر سمیت اہم مقدمات کی سامات کرے گا عدالت نے چیئرمن ایس ای سی پی گورنر سٹیٹ بانک چیئرمن ایف پی آر آئی جی سینز سیکرٹری داخلہ اور نیپ کے پروسیکنٹر جنرل کو آج طلب کر رکھا ہے وزیراعظم کے پاس بے لگام اختیارات نہیں آپ کسی اور کے دوست ہوں گے سپریم کورٹ کے دوست نہیں غصہ گھر چھوڑ کر آئیں چیف جسٹس وزیراعظم کے معاون خصوصی کے روائے پر برہم آہم آٹو پر تقاروری قومی فریضہ ہے وزیراعظم کی مرضی نہیں چلے گی ہم تیہ کریں گے چیف جسٹس کا مقالمہ ظلفی بقاری کی کس اہلیت کی بنیاد پر تقاروری کی گئی کس کے کہنے پر سمری تیار ہوئی تمام ریکارڈ طلب سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ اینٹی کرپشن مقدمات میں وزیراعظم کا اجازت دینے کا اختیار کل ادم قرار کسی بھی وزیراعظم سے کرپشن مقدمات میں اجازت دینے کا اختیار غیر آئی نہیں ہے سیاسی اجازت دینا تو فوجتاری قوانین کی بنیادی روح سے ہی متصابم ہے چیف جسٹس کے ریمارکس اسرو رسوخ نہیں چلے گا پنجاب اینٹی کرپشن میں افسران کے خلاف شکن جا سکت صوبے میں تین سو بائیس افسران کے خلاف تحقیقات جاری فیصل مارک پر ہوں گے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب افسران اضافی تنقوائیں واپس کریں سپریم کورٹ کے حکمات پابلک سیکٹر کمپنیز کے نو افسران کو تین ماہ میں اضافی تنقوائیں واپس کرنے کا حکم چیف جسٹس ساکر نصار بولے تنقوائیں واپس نہ ہوئی تو کارروائی ہوگی نجی اسپطالوں کا کام صرف پیسے کمانا ہے چیف جسٹس کا علاج کی طریقہ اکار پر اعتراض مہنگا علاج قبول نہیں چیف جسٹس نے اسپطالوں کی تعمیر سے مطالق ڈی ٹی الڈی سے رپورٹ مانگ لی بورڈ آف کمیشن ہیلتھ کیا کیاراکین کے تکارو کا معاملہ جسٹس ریٹائر آمیر رزا کوب کے اس بنیاد پر اسنیفہ دینے پر مجھمور کیا گیا چیف جسٹس کا اظہار پر ہمیں چیف جسٹس نے صبح وسیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمن راشد کو آج ریکارڈ سمیت طلب کر لیا کیوں تین تیس ہزار لوگوں کی بددوائیں لے رہے ہو کیوں اپنی فاملی کو مشکل میں ڈال رہے ہو چیف جسٹس کا ایڈین ہاؤسنگ سکیم کی متاثرین کے سامات کے دوران ایڈین کے مالک سے مقالمہ ڈی ایچ ای ایڈمنیسٹریٹر ایڈین ہاؤسنگ سکیم مالک اور ڈی جی نیت پانچ دسمبر کو طلب سستے گھر بنانے ہیں تو ٹیکس سے چھوٹ دی جائے میکمہ ہاؤسنگ نے ٹیکس سے استثنہ بانگ لیا ٹیکس معافی سے تامیراتی لاکت میں چالیس فیسر کمی آئے گی سریعہ سیمنٹ بچری اور مشین ریپر ٹیکس چھوٹ مانگی گئے بیلڈنگ میٹیریل پر بھی سترہ فیسر سیلز ٹیکس معافی کی درخواست صبح وزیرہ ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی زیرہ صدارت اجلاس گھروں کی کامیت کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ گریٹر اقبال پارک میں مویینہ گھوست بھرتیوں کا معاملہ ستائیس گھوست مالی دو سیکیروٹی گاٹ اور تین سوئیپر جالی نکلے ملازمین کے اکاؤنٹ میں تنقوائی ٹرانسفر کی گئی انکواری ریپورٹ لاہوت نیوز پر گریٹر اقبال پارک کی ناپ میں انکواری پی اچے انتظامیہ نے ناپ کو ریکارڈ پراہمی کے لیے دس روز کا وقت مانگ گیا 26 نومبر تک تمام ریکارڈ پراہم کرنے کی اقین دہانی ناپ میں گرفتار قیسر امین بٹ کی بلدیاتی نمائن کو فکر لگ گئی لاکھ میئر مباشر جاوید کی جیپٹی میرز کے ہمرا پریس کانفرنس میئر کہتی ہیں قیسر امین بٹ کو چھوننے کا مطالبہ نہیں کر رہے مگر ان کی صحت کا خیال رکھا جائے قیسر امین بٹ بیمار ہیں بروقت ادویات ناملین تو صحت بگڑنے کا خرشہ ہے جیپٹی میئر ایجانس حفیظ بولے پیراغان ہارسنگ سوسائٹی قیسر امین بٹ کے نام پر ہے اعتصاب کے نام پر انتقام سے نون لیگ کو دباہ سے لگایا جا رہا ہے شہر میں ڈاکو آؤٹ آف کنٹرول ڈاکو نے موٹسائیکلوں اور گارڈیوں کے بعد ریکشاپ پیک اپ ٹراک بس اور ٹریکٹر بھی نہ چھوڑے روا سال تین سو انتیس سے زائد ہیوی ویکلز چھینی گئی جلائی انتظامیہ کی اوقات کار اور ون ڈیش کے خلاف ورزی پر کارروائی گرین تھیٹر فارم ہاؤس کا مانیچر گرفتار موقت لف ایکسام کے خانے زبط کارروائی ای سی کینٹ کی نگرانی میں کی گئی جلائی انتظامیہ نے مطالقہ پولیک سٹیشن کو اندراج مقدمہ کی درخواستے دی مقام فیض کوئی راہ میں جتا ہی نہیں جو کوئی یاہ سے نکلے تو سوئے دا چلے گئے انقلابی رومانگی اور ترقی پسند شائر فیض احمد فیض کی یاپ میں فیض میلے کا آغاز ملکی اور غیر ملکی شورہ عدیب مصنفین اور فنکاروں کی شرکت تین روزہ فیض پسٹیول اتباع تک جاری رہے گا فیض اور کیفی کا ساتھ بیٹیاں بھی ساتھ ساتھ فیسٹیول کے پہلے سیشن میں دونوں نے بچپن کی یاتھوں کو خوب تازہ کیا والدہ سے ابو کا پوچھتی تو کہتی وہ سچ بولتے ہیں سچ بولنے والے جیل میں ہوتے ہیں ابباجان کو کرکیٹر بننے اور فلمیں بنانے کا شوق تھا مگر کامیاب نہ ہوئے سلیمہ حاشمی کیفیو آزمی نے ہونے والی میری اممہ کو آٹوگراف دیا رومانز شروع ہو گیا میں سمجھتی کہ شاید لوگ فارغ ہوتے ہیں شعور آیا تو حقیقت کھلی شبانہ آزمی فیس انٹرنیشنل فیسٹیول کی رنگینیا عدب اور فانونی لطیفہ سے بھرپور تقریبات میلے میں سچی کہانی پر مبنی تھیٹر ڈراما فنکاروں کی پرفارمنس کو شرکہ نے خوب سراہا عید ملات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد گلیاں بازار اور مارکٹ سکنے لگیں مرحاصل قرآن زیرے کمام پینتیسویں عالمی ملات کانفرنس مرحاصل قرآن کے رہنماؤں کا منار پاکستان کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا میر محمد المروف حضرت نیامیر کا 355 عرص مبارک دو روزہ تقریبات کا آقاس کر دیا گیا صبح وزیر اوقاف پیر سید الحسن کی مزار پر حاضری چادر پوشی زائرین کی مزار پر آمد فاتحان قرآن پانک کی تلاور جامعہ پنجاب میں ایرمانائی اسوسییشن کا اتساسا کی خدمات کا اطراف پنجاب یونیورسٹی میں اپوائنٹڈ اور پرموٹیڈ اساسا کے اضاف میں شائعہ وائس چانسٹر ڈاکٹر نیاز احمد سمیت دیگر فیکلیٹی ممبران کی بھی شرکر سیدر الوینی اسوسییشن راجہ اکلیتی براتری کو پاکستان میں تحفظ اور مرسبی ازاقی خانوان ام پکار کے زیر تمام سنپورٹ ہوتیل میں تقریف تمام مظاہر کے رہنماؤ اور گلکارہ رابی پیرزادہ کی شرکر رابی پیرزادہ بولی بحیثیت پاکستانی اکلیتی براتری کو ان کے حقوق ملنے اور ہاکی ورلڈ کب کے لیے قومی ٹیم کی بھارت ربان کی کم آم لہ خیلاری اور آفیشل سمیت بھی سفراب کو بھارت کے بھی سے مل گئے قومی ہیڈ کوچ تاکی دار مواون کوچ دانش کلیم اور کھلاری ارفان جنئر کو تحال ویزا جاری نہ ہو موسیقی